امران خان کے جو عزائم ہیں وہ پاکستان کے تو نہیں بھارت کے ہو سکتے ہیں بزر دفاع خواجہ آسف نے میڈیا سے گفتگو میں کہا نو مائی کو حملہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا اسکری تنصیبات پر حملہ امران خان کا آخری ہر بات تھا سپریم پورٹ میں الیکشن کمیشن کی نظر سانے درخواست پر سماغ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہا گیا کہ امران خان کو عدارت نے مرسیڈیز دی میں تو مرسیڈیز استعمال ہی نہیں کرتا پولس نے مرسیڈیز کا بندوبست کیا تھا ہماری ہر چیز درست ریپورٹ نہیں ہوتی بہت سے قربانیاں دے کر یہاں بیٹھے ہیں ہم اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اس لیے چھپ بیٹھے ہیں جی ایچ کیو پر دھاوہ بولنے سے متعلق پی ٹی آئی ویمن ونگ کی مبینہ آوڈیو لیک کمل شوزب کا کردار سامنے آ گیا سابق ایم پی اے فرا کارکنو کو کمل شوزب کا پیغام دیتی رہی فرا نے بتایا کہ میم کمل نے کہا ہے جی ایچ کیو کے طرف آنا ہے ہم نے جی ایچ کیو جانا ہے آدمی فیضہ بات جا رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا آسد عمر کو رہا کرنے کا حکم دورانے سما جسٹس گل حسن نے ریمارکس دیئے وہ تو آپ کو نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے بابر عوام نے جواب دیا کہ پریس کانفرنس تو ہم نہیں کریں گے جسٹس گل حسن نے کہا آسد عمر کے دو ٹویٹس ہیں تو وہ آپ فوراں ڈیلیٹ کروائیں آسد عمر کی کیسز میرے سامنے ہیں اگر میں کوئی آرڈر کر دوں یا کل کیا ہوگا مجھے نہیں مانو تحریک انصاف کے رہنمات شاہ محمود قریشی جمشید اقبال چیما اور مصرد چیما رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار فلس نے شاہ محمود قریشی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کر دی جیب جسٹس نے درخواست نمٹا دی تحریک انصاف کی ایک اور وکٹ کی گئی مرتان سے سابق رکنزملی سلیم اختر لابر کا پارٹھی چھوڑنے کا اعلان سانہ نو مائی کی مصمبر کہا وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں تحریک انصاف کو کنٹینرز اور جہاز بھر بھر کے لوگ دیئے گئے جس رفتار سے لوگ آئے تھے اسی رفتار سے جا رہے ہیں وزیر اطلاع سن شرچل میمن کہتے ہیں امران خان اس ملک پر کسی عذاب سے کم نہیں اسلام آباد میں یومی ایک جہتی شہدہ کنونشن کچھ دیر میں شروع ہوگا مسلح افواج پولیس اور دیگر فورسز کے شہدہ کو خیراجی عقیدت پیش کیا جائے گا ملک پھر سے شہدہ کے اہل خانہ شرکت کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کنونشن سے خطاب کریں گے ملک کے مختلف شہر میں پاک فوج سے ریاک جہتی مردان اور عمر کوٹ میرینیا راولپنڈی میں پرائیوٹ سکول ایسوسییشن کا پاک فوج سے اظہار ریاک جہتی طلبہ اور اسادسہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی بچلی سارفین کے لیے بری خبر نیپنا نے بچلی ایک روپے پچیس پیسے مہنگی کرنے کی منظوری دے دی اضافہ تیسری زمائی ایجزمنٹ کی مدن کیا گیا اتنا کہ الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا اور آئیسوسی نے کرکٹ وولڈ کپ کالیپار کے شیڈیور کا اعلان کر دیا ویسٹن ڈیز زمبابوے نیادرلینڈ نیپال اور یو ایس اے کی ٹیمیں گروپ اے میں شامل گروپ بی میں سری لنکا آئرلینڈ سکوٹلینڈ امار اور یو اے ای کو شامل کیا گیا موسیقی موسیقی